موسیقی گروہ روح ساتھ سنگجیو وچار ارم کریئے گردیو دی سنمر فتح پروان کرنے واہر جی کا خلصہ واہر جی کی فتح مندر مسجد گردوارے چرچ جتنے دھارمک ستھل نے اس دیچ گیا ہویا اسی منکدہ سفل ہے جو اپنے من دیچ پر ماتمہ دی کھوج کرنے لگ پا ہے اس من کو کوئی کھوجو بھائی من خوجت نام نون دباز ایدی سمجھ ملے گی دھرم اسثانہ تو ایدی سمجھ ملے گی ستھ سنگ تو کھوج من دیچ کرنے پہے گی کھوج نہ کریئے تو اس طرح جو میں پہاڑ دے اندر ہیرہ تے پیاسی خدائی نہیں کیتی نہیں لبے مہاں سکھ دے ہوندے ہونیاں منک مہاں دکھ دیچ جیوے گا مہاں انند دے ہوندے ہونیاں کلیش دیچ جیوے گا مہاں رس دے ہوندے ہونیاں بے رسی دیچ رہے گا تو صاحب کے انہیں اس من کو کوئی کھوجو بھائی من کھوجت نام نو نے دپائی من دی کھوج کر دیاں کر دیاں منک نو نو خزانیاں والا پربودہ نام پر اپت ہو جاندہ ہے جیوان سفل ہو جاندہ ہے پرثم تے منک شیشے چھ اپنا تن ویکھ دے لیکن من خود ایک شیشہ ہے اگر کوئی منک من نو ویکھے تو من دیچ ملنگے ویچار سوچنی یاداں سہب کے انہیں اے ہو من آر سی کوئی گرمک دیکھے من درپن ہے من شیشہ ہے کدھی کدھائیں کوئی گرمک اپنا من ویکھ دے تان تے سارے ہی ویکھ دے مومتھا تے سارے ہی ویکھ لینن شیشے چھ پر مومتھا سی شیشے چھ ویکھ دیاں من خود ایک شیشہ ہے اور من دیچ اسی اپنی اصلیت ویکھ سک دیں حقیقت ویکھ سک دیں من دیچ کی ویکھانگے اپنی سوچنی نوں اپنیاں یاداں نوں اپنے ویچاراں نوں اے ہو من آر سی آر سی درپن نوں کہند شیشے نوں کہند اے ہو من آر سی کوئی گرمک دیکھے قدی قدائیں کوئی گرمک من دا شیشہ ویکھ دے نیتے لوکی نہیں ویکھ دے انتر مکی تھوڑا جیاں بار مکی تو اپرام ہویا ہے تھوڑا جیاں شریر تو مڑے ہے اپنا من ویکھن لگ پے کہندن جو من ویکھن لگ پے من نوں جانن لگ پے انہوں بھارت دیچ کہندن منیش یہ منیش ہے یہ من دے تلتے جی رہے ہیں من نوں سمجھ دے من نوں جان دے یہ ٹھیک ہے اس صدی دے چھ سریرک روگاں نالوں مانسک روگ بہت زیادہ نہیں یہ سوہستی منو بھی گیانک بہت پیدا ہو رہے ہیں بھارت دا دھارمک گیان اے کہندہ ہے نوے فی صدی بیماریاں دی جڑ من دے چھے تندے روگ تے صرف دس فی صدی نہیں تی تندے روگان دا کارنوی او تن من دے نے وات پت کف وات پت کف آئر وید اچاریہ جو آئر وید دا بہت بڑا گرند ہے وید دھنانتر دا ہون تے بہت بڑے پدر تے بھارت چشدی کھوج چلی ہے وہ بھی کہندہ ہے صرف دس فی صدی بیماریاں شریرک نے باقی سب مانسک روگ نے سارے مانسک روگ نے کوئی ایک قد روگ کرم روگ ہے جس دا کوئی علاج نہیں بھوگنا پیندے دس فی صدی روگ او شریرک من دے نے تے کارن من دے نے وات پت کف کیونکہ پربو نے شریردش تتانو ناب دول کے رکھے باہر کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہوئے پر شریردش تے اٹھانوی ڈگری رہن دی باہر زیرو ٹیمپریچر ہو جائے برف پیرے ہی ہوئے ککر پیرے ہوئے اندر تے اٹھانوی ہی رہن دی یہ سنتلن پرماتمہ نے اندر بنا کے رکھے ہوئے سب کچھ ناب دول کے پر اس توازن نوں اس سنتلن نوں اس بیلنس نوں منکو بگاڑ سکتے آہار دے نال کان پان دے نال وات پت کف کچھ ایسا آہار کھاندہ رہے پت ود گئی شریردش گرمی ود گئی تو اس تو شریر روگی ہوئے گا کچھ ایسا کھان پان کردہ رہے وات وائیو عبادی شریر بعد ہوا نوں کہندے نے وات وائیو وائیو ود گئی شریردش ہوا دا بیلنس بگڑ گئی روگی ہو جائے گا اور اسے طریقے دے نال شریردش کف ود گئی پان ہی دی مقدار ود گئی تو بیشتر روگ پھر کف تو پیدا اونگے اس واسطے شریردیاں ساریاں بیماریاں بھارت دے آید وید آچاریاں کارن تن من دینے وات پت کف انہوں اہارک روگ کہندے نے اہار روگ کھانا پینا روگ کجھ ایسا کھاندہ پیندہ رہے وائیو ود گئی پیت ود گئی کف ود گئی اہار روگ پھر اہی وید دھنندر کہندہ اہار چکت سا اہار ہی اوشدی ہے اہار ہی علاج ہے اہار روگ اہار علاج لفظ اس طرح نے اہار روگ اہار چکت سا اہار ہی اوشدی ہے اہار ہی دوائی ہے اور لمبا چھوڑے خلاشی چھو کہند ہے اہار زہر اہار امرت کھانا پینا زہر ہے کھانا پینا امرت ہے کھانا پینا روگ ہے کھانا پینا آوشدی ہے پت پردھان شریر اگر ایسیاں چیزاں کھاوے جیدی تاثیر گرم ہے پت ہور ود جائے گی انیکاں ترندیاں گرمی تو بیماریاں پیدا ہونگی شریر دے چھوائیو پردھان ہے بادی چیزاں کھار روگ ود دے گا اور کھ پردھان شریر جنا دی تاثیر بہت تھنڈی ہے او کھارے تو اس منوک دے شریر دے چھو کھ تو انیکاں روگ پیدا ہونگے اہار روگ اہار نال اے روگ پیدا ہوئے نے تو دھنانتر کہندہ اہار چکتسا اہار دے نال ٹھیک ہو جانگے اگر کھان پین دے نال سنتولن بگڑے ہے تو کھان پین دے نال سنتولن ٹھیک ہو جائے گا لیکن کچھ بیماریاں نے جو کھان پین نال ٹھیک نہیں ہونگی ہیں وہ مانسک روگ نے ہے اور غزب دی گل اے ہے نوے فیصدی روگ مانسک من دے نونا دی جڑ من دے چھ من دے من دا سنتولن ڈاوان ڈول ہے مانسک بیلنس بگڑے ہویا ہے پہلے تے ہر منک اپنے من نو ویکھ دائی نہیں ہے اتنی ویلی نہیں ہے کسی کو تانو ویکھ لیا ٹھیک ہے بس تر ٹھیک نہیں مو مطح ٹھیک ہے چلو من ٹھیک ہے کہ نہیں اتنی کوئی نہیں دیکھ دا اس سوہستی گروہانی کہیں دیئے اے ہو من آر سی کوئی گروہ مک دیکھے من آر سی ہے من شیشہ ہے اس شیشے رچ کی دکھائی دیندہ ہے اپنی سوچنی اپنے ویچار اپنیا یادہ اپنا آہن دھارمک درشتی کون رکھن والے منکھاں نے اس حسابنال من نو سامنے رکھ کے منکھ نو چار حصیاں تقسیم کیتا ہے چار حصیاں دے چونڈے ہیں چلو تھوڑا جہاں خلاصتہ میں تھوڑے سامنے رکھ دیں ایک ساڑا تن ہے ایک ساڑا من ہے ایک ساڑا آتو ہیں تن ساریاں دے الگ الگ نے میرے کرتے ایک کھیل رچایا کوئی نہ کس ہی جہا اپایا ایک جیسا تن دوسرا نہیں ہے پربو نے ایک جیسا دوسرا بنایا ہی نہیں ہے اے ہی پرماتما دے نت نویں ہوندہ سبوت ہے ساہب میرا نیت نوہ سدا سدا دادار اس تو جو کچھ بھی آندہ ہے نت نوہ ہے ایک درخت جیسا دوسرا درخت نہیں ہے درخت دی گل میں بہت وڈی کر رہے ہیں ایک پتے جیسا دوسرا پتہ بھی نہیں ہے ایک پھل جیسا دوسرا پھل نہیں ہے جے ایک درخت نوہ ایک ہزار پھل لگے نے ایک پھل جیسا دوسرا پھل نہیں ہے رنگ دیچ روپ دیچ آکار دیچ سواد دیچ لازمی فرق ہوئے گا ایک گلوکری ہے وہ فرق ساڑی سمجھ دچ آوے یا نہ آوے ایک پھل جیسا دوسرا پھل نہیں ہے ایک منخ جیسا دوسرا منخ نہیں ہے گروہ ارجن دیو جی مہاراج فرمان کردے نے میرے کرتے ایک کھیل رچایا کوئی نہ کسی ہی جہا اپایا ہر ایک دے نین نقش الگ الگ ہر ایک دے آواز الگ الگ ہر ایک دے فنگر پرنٹ الگ الگ ہر ایک دے انگوٹھے دی چھاپ الگ الگ ایک انگوٹھے دی چھاپ دوسرے نال ملنے کھاندے اس واسطے پرانے زمانے منخ دے جیسا دے سائن لے جاندے انگوٹھے نال ان پڑتا کر کے نہیں اوکہ اندے سنسلی دس قط اے ہی نہیں کیونکہ انگوٹھا دوسرے نال ملنے کھاندے بیشتر ملکان دیچ منخ منخ کھاندے حفاظت نہ لکھے جاندے فنگر پرنٹ دس خط نہیں دس خط جو ہو گئے تو فنگر پرنٹ کیوں لیندے دس خط ایک منخ دوجہ دی نکل کر سکتا ہے میل کھا سکتا ہے پر انگلیاں دی چھاپ جو پربو نے بنائی یہ میلنے کھاندے ہر ایک دے نین نقش الگ ہر ایک دی آواز الگ ہر ایک دی چال ڈال الگ میرے کرتے ایک کھیل رچایا کوئی نہ کسی ہی جہا اپایا ایک شریر جیسا دوسرا شریر نہیں ہے تن سارے آن دے الگ الگ نے کدرے کدرے دو من ایک ہو سکدے وچاران دی شانج ہو سکدی جو میں سوچ دا دوجہ بھی ہوئی سوچ دا جو میں وچار دا دوجہ بھی ہوئی وچار کر دا جسنو میں یاد کر دا وہ بھی ہوئی یاد کر دا دو من کدرے کدرے ایک ہو سکدن اول تجی گھر دچ دس میمبر نے ہر ایک دا من الگ الگ ہے ہر ایک دا تن الگ الگ ہے کدھرے کدھرے دو من ایک ہو سکتے آتما ساریاں دی ایک کوئی ہے سب دی آتما الگ الگ نہیں ہے انج کہلو سارے دے سارے جیوی رہنے آتما دچ آتما ساریاں دی ایک کوئی ہے ہستی کیٹی ترلو آدم ایک اکھنڈت بسے ان آدم اسنو ایک پرمان دے نال میں تھوڑا سپش کر کے اگے چلا اسی ایشورنو گوایا نہیں ہے گوا نہیں سکتے بھولایا ہے بھولا سکتے میں پھر ارض کرا گوا من اپ اسنو سکتے جو ایک جگہ ہے دوجی جگہ نہیں ہے وہ تھی بھی آپ کے سب کچھ اس دے بچ ہے ایدو تھی شاسترکار ایک ادارن دیندین میں تھوڑے سامنے رکھا ایک مچھلی سمندر دیچ اپنے جنم ستھل تو اپنے جنم اسثان تو بہت دور جا سکتی ہے اور اکثر ہزارہ میل دور چلی جن دی ہے ایک مچھلی اپنے علاقے تو اپنے وطن تو بہت دور جا سکتی ہے اور اکثر ہزارہ میل دور چلی جن دی ہے ایک مچھلی اپنے پروار تو بہت دور جا سکتی ہے اور اکثر دور چلی جن دی ہے پر لکھوی کوشش کرے مچھلی ساگر تو دور نہیں جا سکتی پانی تو دور نہیں جا سکتی جتھے جائے گی ساگر تے ہیں یتن کر کے بھی ساگر تو دور نہیں جا سکتی ہزارہ میل دور جا سکتی اپنے وطن تو اپنے علاقے تو اپنے پروار تو اپنے ساتھیاں تو ساگر تو دور نہیں جا سکتی منوک اپنے جنم اصطان تو بہت دور جا سکتا ہے اور اکثر چلے جان دی ہے منوک اپنے وطن تو بہت دور جا سکتا ہے اور اکثر چلے جان دی ہے بیشتر چلے جان دی ہے منوک اپنے علاقے تو بہت دور جا سکتا ہے بہت دنیا چلی جاندی ہے منوک اپنے پروار تو بہت دور جا سکتا ہے اور اکثر چلا جاندے لکھ بھی کوشش کرے منوک نرنکار تو دور نہیں جا سکتا جتھے جائے گا نرنکارتے ہیں تو سب نہیں تھائیں جتھے ہو جائیں ساچہ سرجن ہار جیو ساری جگہ میرا جنم اسثان نہیں ہے ساری جگہ میرا وطن نہیں ہے ہر جگہ میرا پروار نہیں ہے پر ہر جگہ میرا نرنکار ہے سب کچھ نرنکار دے وچھے جیسے مچھلی دا جنم جیون تے مرن ساگر دے چھے اس ساری حل چل پرماتما دے چھے پرماتما تو باہر کچھ بھی نہیں ہے کلگی دھر پتا کہندے نے ہستی کیٹی ترلو آدم ایک اکھندت بسے ان آدم ہاتھی تو لے کے کیڑی تک زرے تو لے کے سورج تک آدمہ براج مہانے ایک کو ہے پرماتما بیاپک ہے سب کچھ پرماتما دے وچھے تن ساریاں دے الگ الگن ہے ایک تن جیسا دوسرا تن نہیں ہے آجتے ہن وگیان منن لگتے ہیں اس واسطے ایک شریر دا ماس دوسرا شریر ایکسیپٹ نہیں کردہ کبول نہیں کردہ ہر ایک دا ماس الگ لگ دے جی کدھری شریر دے کسی انگچ ماس لان دی لوڑ پہ گئی ہے اپنے شریر دا کٹکہ ہی لان دے دوزی دے شریر دا شریر کبول نہیں کردہ ہر ایک دا تن الگ الگ میرے کرتے ایک کھیل نہ چایا کوئی نہ کس ہی جہاں اپایا ایک جیسا دوسرا نہیں بنایا پربونے نہیں بنایا تن ساریاں دے الگ الگن ہے من کدھری دو بھرامان دا ایک ہو سگدہ ہے پتی پتنی دا ایک ہو سگدہ ہے دو مطران دا ایک ہو سگدہ ہے سوچنی ایک ہو سگدہ ہے ایک ہو سگدہ ہے ایک ہو سگدہ ہے یادہ ایک ہو سگدہ ہے میں اے بھی عرش کرنا دھرم دی سادنا من دی سادنا تن دی سادنا نہیں ہے جو گرودہ من ہے وہ ہی میرا من ہوئے جو گرودہ سوچنی ہے وہ ہی میری سوچنی ہوئے جو گرودہ ویچارنے وہ ہی میرے ویچار ہوئے جو گرودہ سمجھ ہے وہ ہی میری سمجھ ہوئے تائیں جو ہے ملن ہوئے گا ورنہ کس طرح چلو میں اس میں تھوڑا جیاں ہور کھولا سن ساردش خاص کر کے منوکھی دنیت دو طرح دے رشتے منے جان دے اکتے خون دا رشتہ بلڈ ریلیشن دی بڑی گل ہے سماج اسے نمند ہے قانون بھی اسے نمند ہے دھرم نہیں مندہ دھرم خون دے رشتے نو اہمیت نہیں دیندہ اے وی میرز کردیں حالانکہ خون دے رشتے تے منوکھ مان کردیں بھئی اس جنال سڑا خون ہی سماندھ سڑا خون دا رشتہ خون دے رشتے نو بھائی گرداس نے تے بلکل ٹھکر آیا ہے نہیں منیا پھر کیڑا رشتہ ہے دوسرا مندہ رشتہ دو جنال ویچار میل کھاندیں خون دے میل نہیں کھاندہ دو جنال سوچنی میل کھاندی ہے یادا میل کھاندی ہے انو کہنن دو جنال سورت نہیں مل دی دو جنال سیرت مل دی ہے دو جنال سروپ دا میل نہیں کھاندہ نہیں کھا سگدہ سواو میں لکھا گئے سواو ایک نو دنیا دیچ منوکھی دنیا دیچ سماج دیچ قانون دیچ خون دے رشتے دی اہمیت ہے خون کتنا ہی ایک کیوں نہ ہوئے جس سواو ایک نو تے دشمنی بنی رہے گی چلو تھوڑے جیہاں میں ادارن دے دیا خون پرہلاد تے ہر ناکشدہ ایک کوئی ہے پیو پتر نہ پیو پتر نہ سوچنی ایک نہیں ہے سواو ایک نہیں ہے بڑی دوری ہو گئی ہے اتنی دوری ہو گئی ہر ناکشد اس بچے نو قتل کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ میری ہنکار پورتی دیچ روڑا کھڑا کر رہے ہیں یہ چھوٹا جیہاں بچہ کیوں یا خون ایک ہے خون تے ایک ہے سواو ایک نہیں ہے وچار ایک نہیں ہے سوچنی ایک نہیں ہے خون اورن زیب تے شاہ جہاں دا ایک کوئی ہے شاہ جہاں دا لڑکا ہے اورن زیب شاہ جہاں ہندوستان دا تخت دارے نو دینا چندہ سی دارہ بڑا نیک نیت فقیر سوا دا تے بڑا دانی سی شاہ جہاں اس دے خوش سے یہ تخت ہندوستان دا وارس شاہ جہاں دارے نو بنانا چندہ سی وہاں مراد نو گجرات دا گورنر بنایا ہویا سی اس جوانے جو اس نے شجاہ نو بھی اس نے اسام سائیڈ بیجے ہویا سی وہاں بہت بڑی ذمہ واری دکشندے علاقے دی اورن زیبنوں بھی سوپی ہوئی سی پر انہیں فوج دیج بغاوت کر کے اجی شاہ جہاں دارے نو تخت تے بٹھائے گا کیونکہ شاہ جہاں بیمار پیاسی جلدیچ اوچندہ سی میں تخت نشین کر دیا دارے نو اورنگ زیبنے بغاوت کر دی تھی بڑھا پہو اسی سال دا جیل دے چھپا دیتا اور تین نے بھیراہ گرفتار کر لیا پکڑ لیا شجاہ نو پکڑ لیا دارے نو پکڑ لیا مراد نو پکڑ لیا مراد نو قتل کیتا شجاہ نو قتل کیتا دارے نو بھی اپنے سامنے قتل کیتا دارے نال مو بڑھا سی شاہ جہاں دا تے جہاں آرہا پہن سی انہا پر آمان دی پہن جہاں آرہا او داوی مو دارے نال بڑھا سی جد اسنو پتا چلیا کہ اورنگ زیبنے دارے نو بھی قتل کر دیتا ہے بڑی روئی بڑی روئی اور کرود نالوی پر گئی اورنگ زیب دے کو لائی وڈی پہن سی کھچکے تھپڑ مارن لگی اورنگ زیبنوں انہیں اکدم کیسان تو دھروک ہے انہوں بھی جیل دچ بند کیتا جتے شاہ جہاں بند سی اپنی توہین سمجھے ست سال جہاں آرہ جیل دچ رہی گئے بڑی بیان خون دا رشتہ کی ہوند ہے کچھ بھی نہیں ہے اس چکرشنا پہنے خون پرہلاد ہر ناکش دا اکھو یہ خون بابا پرثی چند تے گروہ ارجن دیو جی دا اکھو یہ تا زندگی بابا پرثی چند گروہ ارجن دیو جی نل دشمنی کمان دا رہے ہیں اور گروہ رام داسی دے نل جھگڑ دا رہے ہیں اپنے پتہ نل جھگڑ دا رہے ہیں گروہ گرن صاحب جکوا کے گروہ رام داسی مہارایدہ کاہے پوت جھگرت ہو سنگ باپ جن کے جنے بڑیرے تم ہو تن سے جھگرت پاپ یہ کیوں پاپ کر دا ہے سارا دن لڑ دا ہے قدی بیرانال قدی پیونال ایسا کیوں کر دا ہے یہ پاپ تو کیوں کمان دا ہے کیوں یا خون ایک ہے گروہ رام داس تے بابا پرثی چندہ خون ایک کو ہے پیو پترنے گروہ رجن دیو جی مہارایدہ بابا پرثی چندہ خون ایک کو ہے دو میں پر آنے سکتے بچار ایک نہیں نہیں من ایک نہیں ہے سوچنی ایک نہیں ہے خون خون دا ویری ہو سکتے خون بیبکشن تے رامن دا بھی کوئی سی دو میں دشمن خون دے رشتے نو گروہ رامنے کوئی اہمیت نہیں دیتے حیرانگی ہے جد میں اتیاس پڑھ رہے ہا سی شاہ جہاں آگری دی کھلے دیچ بند بیمار سے نال دی دوسری کوٹھڑی دیچ جہاں آرہ بند جہاں آرہ نے آرہنے آرہنے آرہن زیبنوں کلو آیا میروں پیہو دے کول نین دو بیمار ہے میں اوہ دی سیوہ کرنا بیمار ہے دیکھ ریکھ دی روڑ ہے بُڑھا ہے اچی سال دا ہے آرہن زیبنے ترس نکھا دا اوہ ترلے لیندی رہی دوہ دارو واسطے پانی دین واسطے سیوہ کرنا واسطے مینہو شاہ جہاں دے کول جان دے مینہو میرے اببہ دے کول جان دے نہیں جان دے ایک دن ایسا ہویا بخار کے درے تیز سی تی بار بار کنٹ خوشک ہو جان دا سی شاہ جان دا تی سرائی دے جڑا پانی سی اوہ تھوڑی تھوڑی دائر بعد پین دا رہا ہے جڑا پانی سی پی گیا تی کنٹ پھر بھی خوشک لاتھی دے سہارے تی لڑکھڑان دا ہویا دروازے تک آیا جڑے سنتری جڑے سپائی پیرا دے رہے سن انہاں نوہ علت جا کر دا ہے شین شاہ ہند شاہ جہاں پھر سرائی دے چھ پانی مک گیا ہے مینہو پانی چاہی دا ہے میرا کنٹ بہت خوشک جنا دن اچھ اے بغاوت ہوئی سی تی آگرے دے لال کلے دے چھ بند کیتا سی انہاں دے نچ مہینہ جولائی دا پیندا سی گرمی سی بڑی بینکر اور بخار چڑے آیا تاپ چڑے آیا سنتری ہاتھ جوڑ کے کین لگے یہ جو تن تالے لگے ان دروازے اے دیا چابیاں ساڑے کل نہیں ہسی کھول کے پانی نہیں دے سکتے جالی بڑی باری کہے دے چھو پانی نہیں دے سکتے چابیاں آورنگزیب کولنے کیونکہ نوی نوی بغاوت ہوئی سی تی فوج تے پرجا دی ہمدردی عجیوی شاہ جہاں دے نال سی یہ آورنگزیب نو بتا سی مطان کوئی شاہ جہاں نو آزاد کرا دے وے تو میرے کل پھر تخت جندہ روے تو چابیاں اپنے کھول رکھ دا سی دو ٹائم جد روٹی آنڈی سی نا خود تالہ کھول دا سی خود بند کر دا سی اعتبار نہیں سی نوی نوی بغاوت شاہ جہاں پیرے تے کھڑے پیرے دارانوں کہندہ ہے آورنگزیب میرا خون ہے میرا بچہ ہے تسی جاؤ اس دے کھول آنکھو تیرے بڑھے اببانو پیاس لگی ہے بخار چڑے آئے پانے ہی چاہی دے وہ ضرور چابیاں دے وے گا یا پاوے گا جاؤ کھول پھلت جا دے روپے جد شاہ جہاں کہہ رہے ہے تو ایک سپائی نو ترس آگیا بھئی کل تک تے یہ شین شاہ سی آج ترلے لیندہ ہے ایک سپائی چلا گیا محلانس انہیں فرشی سلام کی تا تے آورنگزیب نو آکھیا جہاں پناہ شاہ جہاں اببہ حضور پانی منگ دے نا ہے انہاں دا کنٹ خوشک ہے پیاس ہونا نو بہت لگ گئے اور سراہی جو اندر پھائی سیودج پانی مک گئے اورنگزیب نے گرج دیں آیاں تے دو چار گالان کٹ دیں آیاں آکھیا تو اتھے کیوں آیاں تیرا کم ہے پیرا دینا پانی پلانا تیرا کم نہیں ہے تو کیوں اتھے آیاں دو چار سخت تالنا کر کے آکھیا جاؤ اس بڑے نو کہے دو شام نو روٹی آئے گی تو نال پانی بھی آ جائے گا ہون میرے کل وقت نہیں ہے چابیاں میں نہیں دے نیا اے ہی سخت بول کوڑے بول سپائی نے شاہ جہاں نو سنائے جہاں پناہ تھوڑا خون تھوڑا بچہ اورنگزیب انج کہند ہے آپ سن کے حیران ہوگے شاہ جہاں کبھی سن شائر سن آخری مغل سمرات بہادر شاہ بڑا بلند پایا شائر سے شاہ جہاں بھی شائر سے پرشن دی اس دی شائری اور اس دی اک ربائی بڑی مشہور ہے عالمان دی دنیا چاہی بدوانان دی دنیا شائران دی دنیا شاہ جہاں دے اے بول بڑے پرچلت نی تھوڑا نو سرون کراما شاہ جہاں نے چٹھی لکھی سپاہی نو تھپائی بھئے جا کے دیا وہ جہے بولنے میں تھوڑا نو سناوا بابا اے من بہادر من دی روز لک سوار بودم امروز مہتاج یک کا سی آبم اے میرے ہونہار بچے بابا اربیدہ شبد شیانہ ہونہار سنت بزرگ نو کہندے بابا شبد تھوڑے ارب دیشان جو ہندوستان دچ گیا ہے جیسے گروہ نانک نال بابا شبد جڑے تھوڑے نیڑے بغداد اُتھے جو تھڑے دیتے گروہ نانک دی اکمہ لکھی ہوئی یہ مینو دو دفعہ جاندہ موقع ملیا صاف لکھے رب المجید حضرت بابا نانک آج بھی لکھے بغداد دچ تھڑے تھے یہ تختی پیر دستگیر نے لگوائی سی صدگردی اکمہ دچ لمبا چوڑا پر سنگے ستارہ دن گرنانک اتھے میمان رہنے پیر دستگیر جاننے ہی دن دا سی ایرانی فقیر سی پر رہن دا بغداد دچ سی دستگیر دا مطلق دو جے دی باں پکڑن وادا گرنانک تے فیدا ہویا نچھاور ہویا صدگر نے دو دن رہنا سی پر نہیں جان دیتا نہیں مہاراج تُسی رو جس تھڑے تے بٹھایا سی یادگاری تاورتے تختی بھی لگوائی عجی بھی لگی پی ہجری سمت جڑا لکھے جنم ساکین علمے لکھند ہے بابا شبد بھارت دیچ عرب دیش تو گیا ممتہ دا مو دا مارے ہویا شاہ جہاں اورنگ زیبنو بابا کہند ہے آخر پیو دی ممتہ پیو دا مو پاوے انو پتا سی تن بھرا میری تن بچے اس نے مار دیتے نے میری بچی جہاں راوی جیل دیچ ہے یہ پتا سی اسے سنو پھر بھی مو پھر بھی ممتہ پیو دی ممتہ بابائی من بہادر من دین روز لکھ سوار بودم اے میرے ہونہار شیانے فقیر صبح بچے ایک دن میں وی لکھان سواران دا مالک سی لکھان سواران دا مالک سی میری زوان چو ایک بول نکل دا سی لکھان منوک ہتھ جوڑ کے منننو تیار سن دین روز لکھ سوار بودم ام روز ہے مہتاج ہے یککاس ہے آبم آج میں مہتاج ہاں ایک پیالے پانی واسطے ہزار دفعہ بھی مندہ کو ایک دفعہ بھی سننو تیار نہیں درین دنیا مغرور نہ بائید بود اے میری بچے اس جھوٹی دنیا دا بھول کے بھی مان نہ کر ایک شین شاہ سنٹاں والے بول بول رہے ہیں سنسار دے دکھ ٹھوکنا منکنو رب والے پاسے توڑ دینے ہیں اس جھوٹی دنیا اس جھوٹی شین شاہد دا بھول کے بھی تکبر نہ کر اگے جھوٹی اس نے بول کہنے اور سننو والے نے وہ کہیں دے آفری ہندوان ہر باب شاہ واش ہے ہندوان تے ایک مغل سمرات ہندو قوم دی اپما کر دا ہے ہندوان دی میمان گائن کر دا ہے شاہ جان دی لکھت ہے آفری ہندوان ہر باب کہ مردارہ میں دہند دائم آب پیو مر جان دائی تے پترانو پانی دیندے نے ماں مر گئی تے شراد کران دینے دادا مر گیا پر دادا مر گیا انہ دے پچھے نویت پانی دیندے نے آن دیندے نے بستر دیندے نے تان دیندے مرے نو پانی پلان دینے آفری ہندوان ہر باب کہ مردارہ میں دہند دائم آب اے پسر تو عجب مسلمانی زندہ رابہ جانم با آب نہ رسانی اے میرے بچے تو عجیب مسلمان پیو تیرا پیاسہ تڑ پرے ہے تو پانی نہیں دیندہ اے شاہ جہان دی لکھتا ہے پرشن اردو دے جتنے شاعر نے بلند پایا پاکستان بنگلہ دے شندوستان دے سب نوی روائی یاد ہے سب اس روائی نوی سمجھ دینے سب دے کول اے شاہ جہان دیا لکھتا ہے عالم فاضل سی تو میرے اس کنا خون تے ایک ہے شاہ جہاں تے اورنگ زیب دا لیکن پتر نے پیو نو پیاسہ تڑ پا تڑ پا کے مارے خون تے ایک ہے پرہلاد تے ہر ناکش دا لیکن بچے نو تسیئے دیتے نے ہر ناکشنے بڑے بڑے باری خون تے ایک ہے بابا پردھی چند تے گرو ورجن دیو جیدہ لڑ دا ہی رہا ساری زندگی جیون بھر لڑ دا رہا اور اسے طریقے دے نال میں عرض کر دیا کہ اس تے آسنوں پر چول کرو گے اس طرح دا بہت کچھ مل جائے گا میں روز بھارت دیچ اخبارانچ پڑ دا پھر آنے پر آدھا قتل کر دیتا دو بھراماں دی مقدمے بازی چل دی پھئی دو بھراماں پسج بول دے نہیں ایک کوئی شہر دیچ رہے ہیں دے سسری اکال کوئی نہیں رام رام کوئی نہیں دعا سلام نہیں کی ہویا خون دا رشتہ خون دا رشتہ گرمت نے گرنانک نے بھائی گرداس نے اسنوں کوئی اہمیت نہیں دیتی خون دے رشتے دیچ تن پر نالیاں آ جان دیاں ہیں داد کے نان کے سورے داد کے چل دینے پتہ تو نان کے چل دینے ماں تو اور سوریاں دے رشتے بندینے پتنی تو پتی تو بھائی گرداس نے اپنے ایک قویت دیچ انہاں تنہاں رشتیاں دا ذکر کی تھا ہے اور آنکھیں کچھ بھی نہیں پھر چوتھی پنگتی دیچ وچار دے رشتے نو امیت دینے آپ کہنے دینے ہیں نہیں ددسار پتہ پتاما پر پتاما سجن کٹم بسط باندھاؤ نہ بھراتا ہے اس سب داد کیا دے پتہ پتہ دا پتہ دادا پھر اس دا پتہ پر دادا چاچے اتائے چاچیاں بطیجے پیرا اتیادت اس سب داد کے گرانے درشتے نہیں ددسار پتہ پتاما پر پتاما سجن کٹم بسط باندھاؤ نہ بھراتا ہے نہیں ننسار ماتا پر ماتا برد ماتا مامی مامو ماسی موسا بیبد بکھیاتا ہے اس سب نان کے اندرشتے ہیں ماں دی ماں نانی پھرو دی ماں پر نانی ماں میں مامیاں اتیادک ماسی ماسر اتیادک اس سارا پسارا ماں تو شروع ہوں دے نہیں ننسار ماتا پر ماتا برد ماتا مامی مامو ماسی موسا بیبد بکھیاتا ہے تیسرا رشتہ نہیں سسرار ساس سسر سارو او ساری نہیں بری تیسر جاچک او نہ دھاتا ہے اسن بسن دھن دھام کاؤں میں نہ دیکھے او جیسے گرسک ساد سنگت کو ناتا ہے پھائی صاحب کے اندرشتہ جو سکھتے گرودہ رشتہ ہے جو سکھتے سکھتہ رشتہ ہے پھائی صاحب کے اندرشتہ میں دادکیاں دے نانکیاں دے سوریاں دے سارے رشتے سدکی کرناں قرمان کرناں ایک ہی ہوندہ کچھ بھی نہیں دو رشتے خون دے رشتے نہیں ویچار دے رشتے نہیں سکھ تے گرودہ سکھی سکھیا گرود پھائی جو گرودے ویچارنے Crusader جو گرودے سوچنے اور میری سوچنے ہو جائے جو گرودہ سواب میرا سواب ہو جائے تھی سکھ گروہ ایک کو جندہ ہے گروہ نو مان نال کہنا پہن دا ہے یہ میرا اپنا ہی روپ ہے دھارمک جگت دیچ سکھ تے گروہ دا رشتہ یہ سباہو دا رشتہ ہے وچاران دی سان دا رشتہ ہے دوسرا رشتہ جس تو نان کے داد کے سورے سارے جنم لیندے نے پتی پتنی دے رشتے نو خون دا رشتہ نہیں منیا لڑکی کسے گھر دی لڑکا کسے گھر دا تھی اند کار جو رہے ہیں پاہمیں کہن دے نے آج تو یہ خون دے رشتہ پیوستہ ہون لگے نے خون کتے ایک ہے لڑکی کسے گھر دی لڑکا کسے گھر دا بلکہ ایک خون دے چھ پتی پتنی دے رشتے بنان دی بھارت نے منائی کی تی ہوئی ہے رشی منیا نے منائی کی تی ہوئی ہے شاید آپ نے پتا ہوئے کہ نہیں بھارت دے جتنے اپنگ بچے نے نا دماغی طورتے یا اکھاں ٹھیک نہیں ٹیڑے میڑے نے یا لتان سننے انہاں دے سوا و خون گل آگئی ہے ستر فی صدی بچے مسلمانوں دے نے باقی کرسچن اندو تھے تھوڑے جیاں سنگان دے نے اس دی کھو جوئی ایسا کیوں ایسا کیوں گھر گھر جات کے پرتال ہوئی کھان پان دیوی کی کھان دیو کی پین دیو میں نو تے پتا نہیں سی میں بمبیونا دنچ کتھا کر رہے اسی یہ ٹولہ ڈاکٹران دا گھر گھر پہنچ رہے اسی تے داس نال دوتے نا جتھے سن چار پانچ کمرین چاسی ٹھہرے گھر گھر دوارے دی درم شہلا پائی جوگا سنگھ دروار دی تے میں نو آکے کینڈے گیانی جی تھوڑے جنال جتنے ساتھی نے سینہ دا کھان پان لکھنا ہے میں کہہ پہلے میں نو کارن دس ہو یہ اچانک ایسا کیا ہوں کینگے اس کر کے کھوج رہے ہیں پتہ ہے سال بعد کھوجنت بعد ریزلٹ کی نکلیا انہیں نے اپنا فیصلہ کی دیتا چونکہ بہت سارے رشتے ایک کوئی خون دی چھو جان دے نہیں اور اے میل نہیں کھان دی قدرت دے مطابق نہیں ہے اے سواشتے بچے اپنگ ہوں دے نہیں پھر میں کچھ سکھ گھرانے دیکھے جتھے ایک خون دی چھو رشتے ہوئے نہیں ٹھیک نہیں ہے سلسلہ یہ بھی میرچ کر دیں لڑکی کسے گھر دی لڑکا کسے گھر دا خون ایک کتھ ہے پتنی دا سنبند گرن صاحب جی مہاراج دی بانی بھی خون دا رشتہ نی من دی دن پر اے نا آکھین بین اکٹھے ہوئے ایک جوت دوئے مورتی دن پر کہیے سوئے مورتیاں سے دو نے جوت ایک ہے جوت کیے من توں جوت سروپ ہیں اپنا مول پچھان من جوت ہے تو بھاو ویچار ایک ہو گئے سوچنی ایک ہو گئے یادہ ایک ہو گئی ساری زندگی کوئی گھر دیچ پتی پتنی رہنے ویچار ایک نہیں نے پاہمیں بچے بھی ہوئے پالنا بھی کیتی پر گروہ مرداز ہی کہنے اسے نہیں کہنے پتی پتنی نے نہیں کہنے دن پر اے نا آکھیان کہنے دی لوڑ ہی نہیں نے کیوں بچے بھی ہوئے نے پالنا بھی کیتی کٹھے رہے ہیں دس بھی سال تو زندگی لنگا دیتی ہے پھر اے پتی پتنی کیوں نہیں مہارج کہنے دن پر اے نا آکھیان بہن اے کٹھے بہنیں کٹھے رہن دے پہنے کٹھے رہن نل کوئی پتی پتنی تھوڑی ہو گئے ایک جوت دوے مور تھی دن پر اے کئی اے سو ہے جوت ایک ہو گئی ہے ویچاران دی سانج ہے ایک دوجہ دی ویچاران نل سہمت ہون دے ایک دوجہ دی سوچنی نل سہمت ہون دے ایک دوجہ دی دل دیچ یاد ہے سمبند چڑے اے نیس طرح دے آنترک سمبند ہے دارمک جگت دیچ سکھ تے گرو دا رشتہ مانسک رشتہ ہے سنسارک جگت دیچ پتی پتنی دا رشتہ مانسک رشتہ ہے دو من کدرے ایک ہو سکدیں دو مطرہ دے من ایک ہو سکدیں پیو پتر دے کدرے من ایک ہو سکدیں پتی پتنی دے من کدرے ایک ہو سکدیں انہوں کے دن سواو دا رشتہ فلانے نال خون تے میل نہیں کھاندہ سواو میل کھاندہ ویچار میل کھاندہ جتھے دو ویچاران دا آپس دی سمیل ہووے میل کھاندہ پیار دا جنم اتھے ہی ہوندہ ہے تے دوسرا نکتہ بھی سن لینا جتھے پیار ہے اعتبار اتھے ہی ہووے گا نتشک بنیا رہوے گا جس انہوں پیار ہے اعتبار بھی اسے تے ہی ہووے گا دوسرے تینے جتھے اعتبار ہے صدا چار بھی اتھے ہی ہووے گا اور دھارمک گینی کے اندل جتھے صدا چار ہے نرنکاردیاں ساریاں برکتاں بھی اتھے ہی ہوندھی ہیں ساریاں خوشیاں بھی اتھے ہی ہوندھی ہیں تن ہر ایک دے الگ الگنے دو بھراماں دے تن بھی الگ الگنے آتماں سارے جگت دے کوئے کیڑی دے اندر ہاتھی دے اندر سورج دے اندر زمین دے اندر منوک دے اندر پشو پنکھیاں دے اندر بنسبتی دے اندر جو پرم چیتنا ہے وہ ایک کوئی ہے ہستی کیٹی ترلو آدم ایک اکھنڈت بسے ان آدم آتماں ساریاں دے چکھو ہے سب آتماں دے چھنے تن ساریاں دے الگ الگنے منوی ساریاں دے الگ الگنے پر کدھرے دو من ایک ہو سکتے ایک ہو سکتے اس سدسنگ دا مطلب کی ایسی گرو نال سیمت ہو جائی گرو دے وچار نال سیمت ہو جائی یہ گرو دے سوچنی نال سیمت ہو جائی جننے چر تک سیمت اتنے انہیں چر تک سکھ بھی نہیں سکھی سکھیا گرو بھی چار سکھ کون جو جی رہے ہے گرو دے بھی چار مطابق سکھ کون جو جی رہے ہے گرو دی سمجھ دے مطابق پھر بھائی گرو داسی ایک کہندے نے جیڑا گرو نو یاد کردہ ہے ایک دفعہ پھر گرو اسنو کروڑ دفعہ یاد کردہ ہے اس طرح گہرا سنبند چڑھ جاتا ہے بھائی گرو داس کے اندنے صرف تینو ایک قدم چلن دی لوڑے کروڑا قدم گرو آپ چلے گا ایک گل دو میں پاسے بند دی گئے بھیڑ دیچ بچے گا ہاتھ چھٹ گیا ہے ماں تو بہت بڑے میلے چھ ہونے روندہ پہ ہے ماں ماں پھکاردہ پہ ہے پھر ماں بھی رو رہی ہے او بھی لب رہی ہے ایک طرف گل نہیں ہے دو ہی طرف گل ہے ہونے میلہ بچے نو نہیں چنگا لگ دا رنگ تماشے نہیں چنگے لگ دے ماں کھو گئی رو رہے ہیں ماں لہی لب رہے ہیں ماں نو پر رو رہی ہے ماں او بھی لب رہی ہے پھائی گرو داس کے اندر جس دن توں تلاش کریں گا توں یاد کریں گا کروڑا گوڑا ود پرماتمہ تینو یاد کرے گا یہ دھارمک سنبن گرو نال سریر دا تے بڑی نہیں سکتا گرو سریر ہے بھی نہیں پرماتمہ ایک شکتی ہے گرو ایک شکتی ہے پرماتمہ پرکاش ہے گرو ویچار ہے گرو شہود ہے یہ خلاصہ کسی وقت میں پھر کریں گا گرو در ہے پرماتمہ گھر ہے اسے واسے اسی کہنے گرو دوارہ دوارہ دروازہ پرماتمہ گھر ہے گرو در ہے سو در کے ہاں سو گھر کے ہاں جت بے سرب سمالے پرکرن الگ ہو جائے گا کھلاصہ کسی وقت پھر کریں گے پر اتنا میں ارزکنا جو پرکاش دے روب دیج پرماتمہ ہے وہ ہی شبد دے روب دیج گرو ہے اور جو شبد دے روب دیج گرو ہے وہ ہی پرکاش دے روب دیج پرماتمہ پرکاش دے روب دیج پرماتمہ گھر ہے شبد دے روب دیج گرو در ہے تے گھر دچ جانا ہے پہلے تے در تے آنا پہے گا پرماتمہ تک پہنچنا ہے پہلے تے گرو کو لانا پہے گا در تے پہلے در گھر گی سو جی نہ آئیں گروگن صاحب دی بانی ہی کہیں دیئے پاوے منک اپنے آپنوں دارمک کہیں دے نہ گھر دا پتا نہ در دا پتا سو در کے ہاں سو گھر کے ہاں جت بے سرب سمالے اس طرح نہ سم لینا عید دار ہے لکڑ سونے چاندی دہ بنی آیا دروازہ نہیں گئے اس چکر چنا پہنا اس طرح تے اسے روز پرویش کر جان دیں گروہ دوارے آنا ہورگل ہے یہ حاضری ہے پر گروہ دی حضوری چلے جانا ہورگل ہے حضوری سرت جائے گی حاضری دی چھریر گئے ہے حضوری دی چھتے دھیان جاوے گا حاضری شریر نے بھر لئی ہے تن نے بھر لئی ہے کدھی کدھائیں کوئی گروہ دی حضوری دی جان دے شبد نال سرت جڑ گئی حضوری چلا گیا تھی شبد نال سرت جڑ گئی ایک دروازے دیج پرویش کر گئے اتنی چاننا ہو جائے گا پر ماتما پرکاش ہے گروہ شبد ہے آواز ہے یہ ایک اپنے آپ دیج گروہ گرنسا بچ بڑا بڑا پر کرن ہے اور اس نو سمجھے بینا واقعی دھرم دی اس لیتنو سمجھنا بھی کٹھنا ہے اوہ خیر تو خیر میلن کا مہنا دو من ایک ہو سکتے دو تن ایک نہیں ہوں دے دو آتما ہوں دے یہ نہیں آتما ہوں ساریاں دیکھ کوئی ہستی کیٹی ترلو آدن ایک اخندت بسے انا اخند کسنو کہیں دے اخند اخند ٹکڑے ٹکڑے پر ماتما اخند ہے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے یہ جو نہیں ہے دس میل تک پرماتما ہے اگو پانی میل نہیں ہے پھر سو میل تک اگو ہے دس میل نہیں ہے اس طرح کھنڈ کھنڈ نہیں ہے وہ بیعپک ہے اور اس بیعپک دے سب کچھ ہے اس سارا اکار اسے نرہکار دے چاہا اور نرہکار بیعپک ہے آتما ساریاں دیکھ کوئے ایک اخندت بسے اناد اخند روپ ہو کے پرماتما ساریاں دیکھ بسے ہویا ہے ایک ہے تان ایک نہیں ہے من بھی ایک نہیں ہے ہون میں ارج کرا پرماتما تان بھی نہیں دیکھتا پرماتما سڑی آتما نہیں دیکھتا پھر کی دیکھتا ہے آتما تے اس دا اپنا سروپ ہے پھر پرماتما سڑا تان نہیں دیکھتا تو شیعہ کھو گے پھر کی بھی ایک دا ہے من بھی ایک دا ہے اس واجتے میں ارج کرنا دھرم دی سادنا من دی سادنا مممہ منسیوں کا جہے منسا دے سد ہوئے من ہی منسیوں کہے کبیرہ منسا ملے آنا کھو اس حساب نال دھارمک گیانیاں نے منکھ نوں چار حسیاں دے تقسیم کیتا ہے پنچ ست منٹنچ میں ارج کرنا منسک دلتے انج بندے سماج دیکھتا ہے کرت پھر ماتما دیکھتا ہے نیت تندے تلتے جو کچھ پرگٹ ہوں دے انھوں کرت کین دے بولنا کرت ہے حتہ نال کرنا کرت ہے پیراننا چلنا کرت ہے یہ تھی اکھا نال دکھائی دیندہ ہے پر میں انھ سوچ کی رہے ہیں میرے ویچار کینے میں کس نو یاد کر رہے ہیں یہ تھی نہیں دکھائی دیندہ تنو نہیں دکھائی دیندہ میں نو نہیں دکھائی دیندہ تو سیکھی سوچ رہے ہو تو دیندر کشدیاں یادہاں چل رہی ہیں ویچار پھرنے کی چل رہی ہیں جیتے میں انہوں نہیں دکھائی دیں دیں تندے تلتے جو پرگٹ ہوندہ ہے انہوں کہندنے کرم کرت اور مندے تلتے جو چلدہ ہے انہوں کہندنے کرم بیچار کرم بیچار سماج دیکھتا ہے میں کیتا کیے پرماتما دیکھتا ہے میں سوچیا کیے وہ صرف من دیکھتا ہے نہیں دیکھتا تھا اس حسابنال دھارمک بندیاں نے وند کی تھی ہوئیے چار تراندی پہلی شرینیچ او بندے آ جاندے نے کیڑے جنہ دی کرت بھی بڑی چنگی ہے نیت بھی بڑی چنگی ہے کردے بھی ٹھیک نے سوچ دے بھی ٹھیک نے کردار بھی ٹھیک ہے چنگی ہے جو کچھ کردے نے اس تو جگدہ بھلا ہوندھے اور جو کچھ سوچ دے نے اس کر کے پرابونال جڑ دے نے کرت بھی ٹھی ہے نیت بھی ٹھیک ہے کردے بھی ٹھیک نے سوچ دے بھی ٹھیکنا ہے کرنی بھی ٹھیک ہے سوچنی بھی ٹھیک ہے یہ پہلی شرینیچ ہے ایک دو جی شرینی، نیت ٹھیک ہے، کدھی کدھی کرت گلت ہو جاندی ہے۔ سوچ دیتے ٹھیک نہیں، سوچنی بلکل پاون ہے، کدھی کدھی کرنی گلت ہو جاندی ہے۔ بڑے بڑے بھگتان تو بھی کرنی گلت ہو جاندی ہے۔ بڑے بڑے گرمک بھی کچھ بھولنا کر بیٹھتے ہیں۔ چلو میں ایک دو ادارن بھی تھوڑے سامنے رکھا۔ تریتے یوگ دے اوطاری پر شیری رام اونا دے پیتہ دس رت۔ شکار کھیڑن نو نکلے نے دن بھر کوئی شکار ہتھ نہیں آیا واپس آرینے گھر۔ سندھیہ ہو گئی اندھیرہ تھوڑا جے۔ دس رت نو انگ دے سیاں سامنے سروبر دیچ ہرن پانی پی رہے۔ اکدم دھنش بان مونڈے تے جوسی نشانہ بنایا۔ تیر کمان چلہ چڑھایا۔ تیر این نشانے تے لگیا۔ جیسے تیر نشانے تے لگیا تو چیخ نکلی۔ تو چیخ تے منکھ دی سی۔ دس رت دنگ رہ گیا ہے یہ تے میں کوئی بندہ مار بیٹھا۔ کوڑا دوڑایا جد کول آیا واقعی منکھ تڑپ رہے۔ یہ شرون کمار سی اپنے ماں باپ لئی پانی لینہ آیا سی۔ دو ہتھ جھک کے کرمنڈل بھر رہے سی۔ ان دو پیر تے دو ہتھ جھکے ہوئے۔ دس رت نو انج لگیا جی میں کوئی چوپ آیا جانو رہے۔ اندھیرے دچ۔ کچھ کے بان ماریا۔ وہ تڑپ رہے ہیں شرون کمار سی۔ زاروں زار دس رت رو رہے ہیں۔ اے پربو ایک ہی ہو گیا ہے۔ کرت تے دس رت دی غلط ہے نیت غلط نہیں ہے۔ کرنا تے غلط ہو گیا ہے۔ سوچنا غلط نہیں ہے دس رت تا۔ سماج دی درشتی دس رت کسور وار ہے پرماتما دی درشتی چنے۔ میں پھر ارض کرنا سماج دیکھ دائے میں کیتا کیے۔ پرماتما دیکھ دائے میں سوچیا کیے۔ اس چکرشنا پینا کہ سڑھا کی تاویا دیکھ دائے نہیں۔ کانون تے سماج دیکھ دائے میری کرنی کیے۔ پرماتما دیکھ دائے میری سوچنی کیے۔ سماج دیکھ دائے میری کرت کیے۔ پرماتما دیکھ دائے میری نیت کیے۔ نیت ٹھیک سی دس رت دی۔ کرت غلط ہو گئی ہے۔ سوچنی ٹھیک ہے دسرت دی کرنی غلط ہوگی ایک ہور ادارن دیاں بارہ مولا دی گل چھے میں پادشاہ گروہ حرگبن صاحب جی مہراج کوڑے دے اسوار آرے نے رستیچ ایک برد ماتا نے کوڑے دی لگام پکڑ لے اکاگر تا بخشنی ان پڑسی ویچاری نو شبدان دے ارث بودھا نہیں پتا سی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی تُسی پتت میں پتت پاون تُسی پتت میں پتت پاون اینج کئی جاندی کدھرے سن لے انہیں کسی دھارمک بندے کو لے بول ارثان دے پتا نہیں سی اور زوان نال بولنا کرت ہے یہ کرنا ہے تُسی پتت میں پتت پاون تُسی پتت میں پتت پاون سیوہ دارنے ہتھوں لگام چھڑائی اور ایک پاس ایک ایتاک ہے باتت میں اس دنو بولن دا ڈھانگ بھی نہیں آؤں دا کی کہہ رہی ہیں چھے میں پاتشاہ اکدم گھوڑے تو اترے اور اس برد ماتا نو گلوکڑی چھ لے آ ماں تو ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تیرے بولنا چھ بڑا پیار ہے تیرے بولنا چھ بڑی پاونہ ہے پتہ ہے گروانے کی کہن دیے جے باروں بھول چک بول دے پی کھرے ہر بھاں ہیں بولنا تیرے غلط سی کرت تیرے غلط ہے پر ہریدے بھانے ٹھیک نہیں کیوں سوچنا ٹھیک ہے سوچنی ٹھیک ہے نیت ٹھیک ہے میں ایک دفعہ پھر دو رہا ہوں سماج دیکھ دا ہے میں کیتا کیے گروہ پرماتما دیکھ دا میں سوچیا کیے میری سوچنی کیے کدھی کدھی ایسا ہو جاند ہے بڑے بڑے بھاگت سنت گروہ مکھ ابیاسی ہے نیت تھی ٹھیک ہوں دیے کرت غلط ہو جاند ہے سوچنی تھی ٹھیک ہوں دیے کرنہ ہی غلط ہو جاند ہے یہ دو جی شرینی ہے پرماتما انہاں نو بخش دیند ہے ہو سکدہ سماج نا بخشے کانون نا بخشے یہ دو جی شرینی پہلی شرینی کرت بھی ٹھیک ہے نیت بھی ٹھیک ہے دوسری نیت تھی ٹھیک ہے کدھی کدھی کرت غلط ہو جاند ہے سوچنی تے ٹھیک ہے کدھی کدھی کرنی غلط ہو جاندی ایک تیسری شریعنی جو مندر مسجد گردوارے چرچے اندر بہتاد بچ پائی جائے گی کرت ٹھیک ہے کردے ٹھیک نہیں سوچنی غلط ہے کرت ٹھیک ہے نیت بیڑی ہے دان کردے نے پن کردے نے سیوہ کردے نے پاٹ کردے نے پوجا کردے نے سب کچھ کردے نے کردے ٹھیک نہیں سوچ دے ٹھیک نہیں کرت ٹھیک ہے نیت ٹھیک نہیں کرت ٹھیک ہوئے تھے نیت ٹھیک نہ ہوئے گروہ ارزن دیو جی مہاراج پتا کی کہنے کرم دھرم پاکھنڈ جو دی سے پاکھنڈ کہنے ہیں کھنڈ کھنڈ دکھائی کچھ اور دے رہے ہے کچھ اور دکھائی تے دانی دے رہے ہے بے ایمان دکھائی تے ست سنگی دے رہے ہے من دے تلتے کو سنگی ہے دکھائی تے دے رہے کرنے بلکل ٹھیک ہے پر سوچنے بلکل غلط ہے انہوں گروہ ارزن دیو جی پاکھنڈی کہنے کھنڈ 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 یہ دکھائی کچھ اور دے رہے ہے کچھ اور کرم دھرم پاکھنڈ جو دی سے تن جم جاگاتی لوٹے کر دے تے ٹھیک نہیں ساری دنیا چھ اے تعداد بہت زیادہ ہے کیوں سماج دیچ رہنا ہے کرت تے ٹھیک رکھنے پہے گی نہیں تے سماج تو پھٹکار مل دی ہے کانون ہے پھر اگر کرت ٹھیک نہیں ہے تو ہتھاں لئے ہتھکڑیاں نے پیراں لئے بیڑیاں نے جیل ہے منک اپنی کرت ٹھیک رکھتا ہے نیت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نیت غلط ہوئی کانون دی پہنچی نہیں ہے سماج دی پہنچی نہیں میں غلط سوچا تھا نو کی بطر ہے یہ تھی سٹیج دے بیٹھ کے بھی غلط سوچیا جا سکتا ہے مہاراج دی حضوریچ بیٹھ کے بھی منک کچھ غلط سوچ سکتا ہے سماج دی پہنچ نہیں ہے کانون دی پہنچ نہیں ہے یہ تیجی شرینی ہے کرت ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نیت چھیک نہیں ہے کردے چھیک نہیں سوچ دے چھیک نہیں کرنی چھیک ہے سوچنی بلکل غلط ہے یہ تیجی شرینی ہے سماج دے ٹے پرتشتے ہیں وہاں نہیں ہوندے پرماتمہ دے دردے ٹھکرائے ہوندے کچھ بھی نہیں ہوں ایک چو syncرینی بھی ہے کرت بھی پیڑی ہے نیت بھی پیڑی ہے کرنی بھی غلط ہے سوچنی بھی غلط ہے کرت بھی غلط ہے نیت بھی غلط ہے یہ چار شرینیاں بڑھائی ہیں میں ایک دفعہ پھر دوڑا دیا پہلی کرت بھی ٹھیک ہے نیت بھی ٹھیک ہے دوسری نیت تے ٹھیک ہے کرت غلط ہو جاندی کدھی کدھی سوچنی تے ٹھیک ہے کرنی غلط ہو جاندی کدھی کدھی سمائی دی نظرنچ ہو سکے ہو سکتا ہے گر جان کیونکہ کرنی غلط ہے پرماتما بخش دینتا ہے یہ باروں بھول چک بول دے پہی کھرے حرمان پر وہ بخش دینتا ہے کیوں سوچنی ٹھیک ہے نیت ٹھیک ہے ایک تیسری شرینی بھی ہے سمائی دیتے بڑے پرتشتت ہونڈے نے پر پرماتما دی بخش دے پاتروں نہیں بندے کرت ٹھیک ہے نیت ٹھیک نہیں ہے کر دے ٹھیک نہیں سوچ دے ٹھیک نہیں کرنی ٹھیک ہے سوچنی ٹھیک نہیں ہے یہ تیجی شرینی ہے سب تو زیادہ ہے ساری دنیا زیادہ ہے پر ایک چوتھی شرینی یہ تھوڑی جیاں تعداد دچ کرت بھی غلط ہے نیت بھی غلط ہے کردے بھی غلط نے سوچدے بھی غلط نے کرنے بھی پہڑی ہے سوچنے بھی پہڑی ہے کرت بھی پہڑی ہے نیت بھی پہڑی ہے یہ چوتھی شرینی ہے لوگ تو بھی ٹھکرائے جانے دن پر لوگ تو بھی ٹھکرائے جانے دن سماج بھی قبول نہیں کردہ پرماتمہ بھی کبول نہیں کرتا یہ چار شرینیاں دھرم دی سادنہ من دی ساجنہ سوچنی ٹھیک ہو جائے نیت ٹھیک ہو جائے ویچار ٹھیک ہو جائے مممہ من سے اکا جائے من سا دے صد ہوئے من ہی من سے کہے کبیرہ من سا ملے آنا کوئے تھی اپنے من نو ٹھیک وہ ہی کرے گا جڑا پہلے اپنے من نو بیک ہے تو آپ سن کے حیران ہوگے دھارمت گیانی کہنے میں منا کوئی ہزارہ چیک ہے اپنے من نو دیکھ دے باقی سارا اپنا تن ویک دن من کوئی نہیں دیکھ دے گھرنانک دی چند کوئی اک constru من عر tecn کوئی گرومک دیکھ اس نو جگت گروہ بابے دھن گروہ نانک دیو جی مہراج نے جی میں کھولے ہے میں وستار سہت کل تھوڑے سامنے رکھن دینے مانی کوشش کرانگا ہن لیٹنا کریے تھو انو ستگر رحمت کرن بخشش کرن اسی اپنے من نو ساد لئیے جو ساد لیندہ ہے انہوں ہی سادو کہن دینے اسے نو سند کہن دینے تیس سادیا یا من پرماتما قبول کرلین دینے پرماتما چلین ہو جاندہ ہے وہ جوتر رل جاندی ہے من پربو وچلین ہو جاندہ ہے یہ ساری ویچار دارہ جس ڈھنگنال گروہ نانی گروہ ارجن دیو جی مہراج بغت کبیر سمجھاندے نے گروہ بن صاحب جی مہراج دی بانی سمجھاندی ہے تجھ بدی انصار تھوڑے سامنے باقی خلاصہ کل کرنگے انہیں اتھے سماپتی ساریاں دہار دکھتاورت دنواد بلچگدی شما وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح موسیقی گرہ ندا ساگر 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 گرہ ندا ساگر